موسیقی ایسے جیسے آپ نے کوئی بڑن دبا دیا آپ جو بست کرے گا وہ مولکتہ کچھ ہوئی نہیں ساکتا جو کمارین رام کمارین آج ایک دم سے ایسے شروع ہوگا جیسے دنیا کے سارے کے سارے دکھ ماشی اللہ حضرت صاحب کے پاس آپ صاحب اے ویلہ قدیقے سے دشمن بندہ نہ بکھائے جتنے دکھ میرے پاس اور اس سے دکھ اور بڑا ہو جاتا ہے ابھی تنہیں دکھ دیکھے نہیں ہے بھائی بھائی پریکٹیکل نانا ہو بات سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں آفزا میرا بی پی دا مسئلہ میں غصے دار آدمی نہیں ہوں میرا کیا مسئلہ ہے ہو سکتا بھائی اگر بیماری ہے تو جنون ہے لیکن یہ کون سا بی پی کا مسئلہ میرے بھائی جڑا چھوٹے پہ جاگتا ہے وڑے تھے نہیں جاگتا ایسے چو سامنے کوئی بی پی نہیں نکلتی اس کی کسی چودری سامنے کوئی بی پی نہیں جاگ دی اندھی ریڈی والے کے سامنے بی پی کا مسئلہ ہے پتر کے سامنے بی پی کا مسئلہ ہے بی بی کے سامنے بی پی کا مسئلہ ہے یہ ناٹک نہیں چلتا اللہ کے ہاں میرے بھائی ناٹک نہیں کرنا ڈراما نہیں کرنا یہ اپنی بیماری کے پیچھے اپنی بیماری نہ چھپاؤ یہ اور زیادہ گندی ہو جائے گی بیماری جنون ہے اس کے ایک نشانی کیا ہے وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے بھی کیا ہوتا ہے وہ بی پی کا مسئلہ ادھر بھی نکلے گا نا یہ کمزور پر صرف کیوں نکلتا بھائی ہاں اگر طاقتور کے سامنے میں نکل رہا ہے ہاں واقعی بی پی کا مسئلہ تو یہ جنون ریزن ہے ہمیں اس کو سپیس دینی چاہیے دوسری بات ہاں صاحب میرے سے غلط بات برداشت میرے سے غلط بات برداشت اس لئے میں تپ جاتا ہوں تو آپ سمپل سا سوال آپ صحیح بات برداشت کرتے ہو ہاں جی بھائی جن نماز پڑھ لیں میں نے برداشت کیا ہے آپ کی بات پڑا کے وہ خانمہ پڑا اب کون سی بات آپ نے برداشت کرنی ہے پہلے والی یہ والی بھائی کون سی چیز آپ نے برداشت کرنی ہے بھائی برداشت دوسری بات پہ جب میں نے گملہ مارا ہے آپ کو پھول دیا ہے اس میں برداشت کس بات کیا گملے پہ برداشت کرنی ہوتی ہے جو پپ جی نوجوان کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چیمپینز پپ جی والا ہے کوئی نہیں الحمدللہ یہ تو مجاہد بیٹھیں پپ جی والا کوئی بھی نہیں ہے پہلے کھیل رہے تھے اور یقین ہی کرے ایک کاری صاحب ہے وہ مجھے کہتے کہ میرا بچہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کچھ کانسلنگ وغیرہ کریں بیٹھیں میں نے کہا یار یہ کچن میں آپ یہ سسٹم پڑا ہوا یہ کیسے ہیں پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے والدین کی مصومیت پر بڑا ترس آتا ہے میں نے کہی لگا رہا ہے آٹھٹ گھنٹے دس گھنٹے میں نے دس گھنٹے پکی گیم ہے میں نے اس کو بلایا میں کہتے کہ گیم کھیل رہا ہے کوئی اس کو لگا ہے مولوی مولوی اس کو انسا پتا ہوگا کہتا ہے پپ جی نہیں کھیلتے میں کا شکر ہے وہ ایک اور ہے وہ پتہ نہیں کوئی چیمپینز وہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے میں نے کہا مسئلہ کیا ہے اس کا کہتا ہے اے راز مہاو صاحب سوندیا تو تلتیاں مارتا ہے وہاں مار دا ہے نہ اندھی ماں اندھی نہ سون دی ہے نہ اندھی نہ کوئی سون دا ہے یہ ٹینشن بنی اندھی تکیق ہے اوہ میں ہاں گیم کھیڑ دا جے کہنے نہیں ہاں سب گیم نہ لے ہو رہے ہیں میں ہاں تسی گیم میکھی ہے کہنے نہیں میں کھیڑوں نے ایک بری وہ بچہ رات کو بھی گیم کھیلتا ہے خام میں بھی گیم کھیل رہا ہے اگر نوجوان ہے وہ زخمی ہو گیا گیم کھیل نہیں بیرا سے وہ زخمی ہے ویڈیو ہے اس کی وہ بندوق بنائی ہو اس نے یار بے ہوش پڑا ہے بیڈ پہ ہسپیٹل میں یہ کر رہا ہے بھائی والدین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے ٹومین جیری سب سے خطرناک کٹون ہے اور لوگوں کے سب سے فیوریٹ کون سے ہے بھائی کیا ہوتا ہے ٹومین جیری میں آہ ماشاءاللہ اب بچوں کے کھیل کیا ہیں آپ دیکھ لو فینٹی لگانے ہے دوسرے کی کیونکہ وہ ٹومین جیری لگاتے ہیں تو جو فینٹی میں جیت کیا وہ جیت کیا آپ کو لگتا ہے چل مول ہے چل نہیں ہے بھائی اس کا ذین بن رہا ہے گسے کا یہ بڑی اہم بات ہے نا کے اندر سوچتا ہے نہیں ہو سکتا یہ پاکستان نہیں بدل سکتا یہ نسل نہیں صدر سکتی اس کو آپ کوئی بھی تعریف کر دو کوئی جملہ بول دو مثال میں ابھی تک ابھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے کسی سیاستان کی تعریف کیا اور آگے سے فیر نہ آیا کیونکہ وہ تعریف قبول ہی نہیں ہوتی نہیں یہ ایسا نہیں ہے اس نے تو یہ یہ بھی کیا ہے وہ نا میں سوچتا ہے نیگٹیو سوچتا ہے اس سے مصبت سوچے ہی نہیں جاتا امام صاحب نے تلاوت کی سارے رو رہے تھے یہ نہیں رو رہا ہے انہوں بات چڑے ہیں کیوں اے پائی امام صاحب دو منٹ اٹھے لے آگے ہیں کتنا نیگٹیو آدمی ہے یار سارے رو رہے ہیں اور اس بندوں کیا ٹنسن ہے یہ جو دو منٹ آپ نے اوپر کر دی ہیں اس کی وجہ سے وہ رویا نہیں ہیں اس کی وجہ سے اس کو قرآن کی لذت نہیں محسوس ہوئی کیونکہ یہ نیگٹیو سوچتا ہے مصبت نہیں سوچتا میرے بھائی حل نہیں سوچتا کیونکہ یہ نا امید ہوتا ہے یہ ڈپریس آدمی ہوتا ہے اور میرا پوائنٹ سمجھ رہے کے نہیں پلے پڑی بات ہو جائے گی شادی انشاءاللہ رسول اللہ نے کیا کہا مسکراؤ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسکراؤ دے صدقے گاجر ملے گا اب تو مسکراؤ دے مفت نہیں ہے یہ بھی اس کے بھی صدقے گاجر دوں گا مسکراؤ دے مسکراؤ دے رسول اللہ بچوں سے بچے بن جاتے تھے اس سے بیس طریقہ خوش ہونے کا نہیں ہے کیونکہ جب نا میں آپ جو عمل کروانے جا رہا ہوں بھائی صحیح کا ایسے کر کے بیٹھو یار نارمال ڈیلا ڈیلا سا ہو کے بیٹھو ڈیلا ہو کے بیٹھو یار تو آپ جو میں عمل کروانے لگا ہوں آپ کو لگے گا ایسے ہی اس کو پتا ہے کیا کروانے لگا تو جو عمل کروانے لگا آپ کو لگے گا عام سا لیکن جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں نا ایک پاتھ میں کھل جاتا ہے دماغ میں اس کے مطابق ساری چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں اور آپ ابھی جس کے بارے پہ پریشان تھے نا وہ آپ کو ڈاؤن لگنے لگتی ہے اور جس کے لئے خوش ہے آپ کو وہ زیادہ لگنے لگتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو آپ کرنے کے تیار ہیں سارے بھائی پہلے وعدہ کریں جو میں کروں گا سارے کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں بھائی کچھ لوگوں کو لگے جان دو آپ سامنے بھی کرنا ہے ہاتھ کھڑا کریں گے میں کروستی سائی بر رہا ہوں میں اسے الحمدللہ میں نے سیلز میں نے کیو یہ ہے الحمدللہ بھائی کرو گے سارے بھائی آپ کرو گے آپ سانوں ہس تھوڑا رہو ٹھیک ہے آپ نے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی سارے کریں گے چلیں بھائی 1, 2, 3 بھائی آہ اور یہ کہیاں نہیں کیا کچھ لوگوں نے کریں بھی سارے کریں نہیں آپ نے تاریخ بھائی نہیں کیا دیکھو بڑا مشکل ہونا ہے کرو کرو تو سی سارے دوبارہ ایک دفعہ یار دیکھو کتنے مسکر آرہے ہیں آپ کتنا آسان ہے حسنہ بس بس یہ تھا واللہ بس یہ تھا شیطان یہ کرنے نہیں دیتا آپ جب ٹینس ہیں نا ٹینس ہیں بھر کر دو میری وائپ واللہ ہی تھوڑے دن پہلے رو رہی تھی کسی بات پہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں میں ہاں بھر کر وہ آگے دیتا نہیں یار یہ نہ کریں پلیز یار میں نے کہا یہ کتنے بھر کرنا ہے میں چلے جاؤں گا واللہ اس نے بھوکے اتنا ہسے وہ میں بھی ہسے پریشانی بھول گے بس ہم یہ کریں گے کیوں ان کو لگتا ہمیں یقین ہی جاتا خوش ہونا اتنا سان ہے اب آپ کو اور بڑی بات بتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرنا ہوں یہ بات یار اتنی احسان ہے زندگی کسم سے شیطان نے مات ماری ہوئی ہے ماری کھڑے ہوگے یہ دیکھو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جیڑا کدھی نہیں اسے آپ یہ کر کے دیکھنے اسے جائے گا بس یہ ہے یہ بھائی سے ابھی بھی کھول کے نہیں اسا جا رہا اللہ اکبر سبحان اللہ آپ نے کبھی دکان والوں کو دیکھا ہے اس کو جائے کہنا اسلام علیکم ہاں جی اسلام علیکم آہ یار بھائی علیکم اسلام یار مولوی گال کیتا کارکیل ہے نہیں چرچڑا پن یہ چرچڑا پن کا بات ہوتی ہے ہم میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں بھائی جانے جارہا بات سنیے گا وہ جس طرح یہ جواب دے رہے ہیں بھائی یار میں مصروف ہوں آپ پلیز ادھر آسکتے ہیں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہہ سکتا تھا کہ نہیں آدم بزار چرچڑا پن کا شکار آدمی وہ ایسے ہی بولتا ہے ہم میرے بات سمجھ رہے ہیں تیر مارتا ہے ہر بات پر تیر مارتا ہے یار تنہیں فون نہیں کیا تیرا موبائل خراب ہے تو کیوں نہیں کیتا تیری زمان بٹی ایزی یار ایزی بھائی معذرت بھائی آپ سے پوچھوں گا میں لیکن وہ جس تیزی کے ساتھ تیز ترش زمان کے ساتھ کرتا ہے دل توڑ دیتا ہے اس کا تو ہے ہی نہیں وہ تو ہارٹ لیس ہے اس کا تو ہے ہی نہیں تو وہ دوسرے کا بھی توڑتا ہے شادی کرنی ہے وہ بولو شادی کرنی ہے کس کس کی شادی نہیں ہوئی اوہ بڑا بڑا اچھا تکڑا کی ہے دیکھو میرے بڑی اہم بات کرنے دکھا ہوں اس کا نہیں مجھے پتا آپ نورمل پوچھو شادی کیوں کر رہے ہو کدھر ٹیم ہو گئے شادی کیوں کر رہے ہو آپ صاحب سردیاں نے سردیوں میں شادی کر دو بس سردیوں میں بس شادی کرنی کرنی ہوتی ہے کسی کی ایسے ہی ہے شادی کیوں کر رہے ہو چوڑ سستے ہوئے یہ مقصد ہے تیری شادی کا اور اکثر لوگ کیا کہیں گے شادی کر رہے ہو جواب صاحب میں یہ مقصد یہ نہیں کہہ رہے یہ غلط ہے لیکن یہ قرآن و سنت کے مقصد نہیں ہے شادی کر رہے ہو آپ صاحب بتا کیا میری امی جو ہے نا وہ کیلی ہو گئی ہیں تو گھر میں کو پانڈے توڑا میں کہا اچھا آیا لے کے آ رہے ہو آیا چیئے تو آیا لے ہو نا بی بی کیوں چیئے بھائی آپ لوگوں سے پوچھو پھر شادی کے مقصد کیا کون ہی پتا تو یہ بندے سلاحو دینی یوں بھی پیدا کر سکتے ان کو پتی نہیں شادی کیوں کرنی ہے مقصد کیا شادی کا او بھائی سمجھ لے ہو کہ نہیں مقصد کیا شادی کیا